موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پروفیسر انمر خان انوارلوم کالیج پبلک اڈنسٹریشن محبوب نگر رنگارڈی اور ہیدر آباد ڈسٹکس انڈیوائیڈڈ ڈسٹکس یعنی جن کی سرحد ہیں مشرق میں میڈچل سے پہلے شروع ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں ایک جانب کرنول کے بارڈر پر دوسری جانب کرناٹک کے تین زلے یادگیر اور گلورگا وغیرہ تین زلے وہاں ختم ہوتی ہیں اتنے علاقے میں یعنی تین زلوں میں رہنے والے گریجویٹس وہ ملازمت کر رہے ہوں گریجویٹس خواہ وہ ریٹائرڈ ہوں گریجویٹس خواہ وہ بے روزگار ہوں گریجویٹس بی اے بی کام بی ایس سی ہوں انجینیرنگ یا میڈیسین یا انڈین میڈیسین اس کے ساتھ نرسنگ بی بی ایس سی اگری کلچر بی بی اے بی فارماسی ڈیپلوماس پلس ٹو کے بعد ڈیپلوماس اور دینی تعلیمی دارے جو فضیلت عالمیت کی ڈگری دیتے ہیں اگر وہ ان کا افیلیشن کسی بھی بھارت کی یونیورسٹی سے اگر ہے تو یہ سارے گریجویٹس گریجویٹ ایمیل سی کے لیے اوٹر کی حیثیت میں اپنے نام انرول کروا سکتے ہیں یہ سب گریجویٹس دو ہزار سترہ تک کے پاس آؤٹس ہونے چاہیے اور اتنے تین زلوں میں کہیں کہ بھی وہ ریسیڈنٹ ہونے چاہیے یہ سب اپنے نام انرول کروا سکتے ہیں ایمیل سی کو الیکٹ کرنے کے سلسلے میں سرکاری طور پر یعنی الیکشن کمیشن اف انڈیا کی جانب سے پہلے مرحلے میں نومبر کی سکست آخری تاریف دی گئی تھی انرولمنٹ کے لیے جس میں چار لاکھ ستر ہزار خوش خسمت کہوں گا میں ان کو مبارک بات دوں گا گریجویٹس نے اپنا انرولمنٹ کروا لیا ہے لیکن کسی وجہ سے جو لوگ اپنا نام انرول نہیں کرواے تھے ان کے لیے گولڈن اپارچنٹی جباً فرس دیسمبر سے تھرٹی فرس دیسمبر تک ہو سکتا ہے کہ ایک سات دن مزید بڑھ جائیں اس میں آٹھ جنوری تک یہ وقت مل رہا ہے یہ سنہرہ موقع ہے گولڈن اپارچنٹی ہے گریجویٹس کے لیے کہ وہ اپنے نام ریشٹر کروا لیں اب ریشٹر کروانے کے بعد جب بھی الیکشن کمیشن کی جانیب سے ڈیٹ آئے گی الیکشن کے سلسلے میں تو پولنگ میں بھی حصہ اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے گریجویٹس لینا چاہیے کیوں کہ آج جس طرز حکومت میں ہم زندگی بتا رہے ہیں بھارت واسی وہ جمہوری طرز حکومت ہے یہ جمہوری یعنی democratic form of government یہ کسی individual کی دی ہوئی نہیں ہے انڈین کان institution دستور کی جانیب سے دی بھی ہے اور اسی دستور نے آپ کو مجھے سارے کو خصوصا گریجویٹس کو اپنے نمائندے منتخب کرنے یا elect کرنے کا حق بھی دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اپنے بہتر اچھے representatives کو جو ہماری آواز بن کر کانسل میں جائیں اسیمبلی میں جائیں ان کو انتخاب کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے اگر اس میں ہم پہلو تحی کرتے ہیں یا لیتھار انٹریسٹڈ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نقصان دیش کا ہوگا نقصان سماج کا ہوگا نقصان گریجویٹس کا ہوگا ینگ اسٹرس کا ہوگا ینگ بھارت کے ینگ اسٹرس کا ہوگا لہٰذا ملک کی جمہوریت کو مستحقم کرنے کے لیے جو ڈکٹیٹر شپ کے بادل چھا رہے ہیں دن بہ دن دیش پر چاہے وہ سنٹرل گورنمنٹ ہو یا سٹیٹ گورنمنٹ ہو وہ جمہوریت کو ٹھکرا کر رون کر ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے میں ایک چیلنج سامنے آیا ہے ملک کے سامنے چیلنج ہے ملک کے شہریوں کے سامنے چیلنج ہے اور خصوصا پڑے لکھے گریجویٹ کے سامنے اہم چیلنج ہے اس کو خبول کرنا چاہیے ایک موقع آگیا ہے ہم ثابت کرنا چاہیے کہ ہم باشعور شہری ہیں ہم پڑے لکھے گریجویٹ ہیں ہم ہمارا ڈیسیشن جو ہے بہتر ڈیسیشن ہوگا اسی لئے دستور نے ہماری صلاحیت کو مانتے ہوئے ایک پریولیج کے طور پر اعزاز کے طور پر ایک گریجویٹ کانسٹوینسی ہم کو بخشا ہے جس میں ہم اپنے پسندیدہ بہتر کارکردگی رکھنے والے کینڈیڈیٹ کا ہم انتخاب کریں ہم آج تک ستر سال سے ہم کسی اور کو منتخب کرتے رہے ہیں اور انہوں نے جو کارکردگی کی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں بے روزگاری دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے تعلیم میار میں گراوٹ آتی ہی جا رہی ہے سب سٹینڈنٹ بڑھتی جا رہی ہے تعلیم نتیجے کے طور پر ہمارے نوجوانوں کو چاہے وہ بے رونی کمپینیاں ایمینسی ہونے دیجئے یا ہمارے ملک کی کمپینیاں یعنی انڈی جینیس کمپینیاں ہونے دیجئے کوئی بھی ہمارے نوجوانوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا بے روزگاری کا گراف یہ وعدہ کیا ملک کے سامنے ملک کے نوجوانوں سے کہ وہ ایک کروڑ سالانہ ملازمت دیں گے مرکز نے کہا اور لاکھوں میں ملازمت دیں گے ریاستی سرکار نے کہا لیکن ملازمت تو کیا فراہم کرے الٹا جو ہے نوجوانوں کو مایوس کر دیئے گرائجویٹس کو مایوس کر دیئے لہٰذا مایوسی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان خصوصا گرائجویٹس روزانہ اس کا شکار ہو رہے ہیں لہٰذا ان سب کی آواز بن کر مضبوطی سے سرکار کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہمارے مسائل کو حل کرانے کا ایک بہترین موقع نوجوانوں کو خصوصا گرائجویٹس کو حاصل ہوا ہے اس کا بھرپور اعتبار سے ہم استعمال کریں اور اپنے پسند کے نمائندے کو اپنی آواز پہنچانے کے لئے اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لئے انتخاب میں حصہ لے ایک جانب جمہوریت کو بھی استحقام اس سے ملے گا دستور کے دیئے ہوئے ذمہ داریوں کو نبھانے کے طور پر بھی ہم اپنے ذمہ داری کو نبھانے والے بنیں گے بہت بہت مبارک ہم یہاں پر بارہا سنیرے تلنگانے کا لفظ ہم گولڈن تلنگانے کا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسی طرح سنیرے تلنگانا ہوا نہیں ہوا الگ بات ہے لیکن سنیرہ موقع تو ایک نوجوانوں کے ہاتھ آیا ہے یعنی گراجویٹس کے ہاتھ آیا ہے کہ وہ اپنے حقیقی نمائندے کو کاؤنسل میں بھیجے انتخاب کے ذریعے سے پروفیس صاحب اگر کوئی پولیس اہلے کار ہوتے ہیں تو وہ بھی بلکل جتنے بھی گراجویٹس ہیں خواہ وہ ان سرویس ہوں نہ صرف پولیس پولیس ہی نہیں جتنے بھی گراجویٹس ہیں وہ ان سرویس ہوں یا بیروزگار ہوں یا ریٹائیڈ ہوں سب کے سب وہ اوٹ دینے کا حق رکھتے ہیں اور یہ پریولیج ہے یہ عزاز ہے عام شہری کو صرف ایک اوٹ حاصل ہوتا ہے لیکن گراجویٹ ہونے کے ناتے یہ خصوصی اوٹ حاصل ہے اس کو اور خصوصی اپنے نمائندے کو منتخب کرنے کا اختیار حاصل ہے اس کو اس طریقے سے تیچر کانسٹوینسی بھی ہوتی ہے